تو guys welcome back to my youtube channel آج کی ویڈیو بہتی زیادہ interesting ہونے والی ہے تو ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھنا and guys آپ لوگوں کو پتا ہے جو giveaway ہے اس کا form جو ہے وہ آ چکا ہے and اس form کو بھرنے کے لئے آپ لوگوں کو simple میرے کو instagram پر follow کر کے دونوں چینل کو subscribe کر کے and اپنی bgmi کی character id and in game name آپ کو اس میں ڈالنا ہے and easy سے form fill ہو جائے گا اگر آپ کو participate کرنا ہے تو جلدی سے جلدی آپ form کو fill کر سکتے ہو تو اب بات کرتے ہیں اپنی نیوز کی تو غیر جو ہماری first update نکل کر آتی ہے وہ نکل کر آتی ہے hydra danger کو لے کے انہوں نے اپنے youtube پہ 600k کی جو family ہے وہ پوری کر لی ہے تو سب سے پہلے congratulations ان کو next news نکل کر آتی ہے 420op کو لے کے تو جو 420op ہیں آج انہوں نے live stream نہیں کری and اس پہ انہوں نے ایک story ڈالی and وہ ہمارے کو کہیں جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں جس میں شاید سے ان کی طرف سے کوئی announcement دیکھنے کو مل سکتی ہے next update نکل کر آتی ہے sid کو لے کے جو sid ہے انہوں نے instagram پہ ایک story لگائی جس پہ انہوں نے react کرا اپنے yt کے comment پہ and انہوں نے بولا کہ وہ چاہتے ہیں اس کے اوپر پوری ویڈیو بنانا and اس کے بعد جو next update نکل کر آتی ہے وہ نکل کر آتی ہے team ht8 کو لے کے تو کل ہمارے کو ایک scrims کے اندر جو team ht8 ہے ان کے دو players کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے جن کا نام تھا ninja and equinox and آپ لوگوں کو screen پہ دکھ رہا ہوگا and باقی جو دو players ہیں ان کا جو نام ہے وہ ہمارے کو سمجھ نہیں آیا وہ کوئی new players ہیں شاید سے وہ اپنی identity ڈیویل نہیں کرنا چاہتے تو اگر ان کے line up کے بارے میں کچھ بھی پتہ لگتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو ہماری جو next update نکل کر آتی ہے وہ نکل کر آتی ہے میزی کو لے کے جو میزی ہیں آج انہوں نے live stream کری جس میں ان کا title جو ہے وہ آپ لوگوں کو screen پہ نظر آ رہا ہوگا and یہ ایک apology live stream تھی جس میں انہوں نے sorry بولا کہ آگے سے وہ ایسے کچھ comments نہیں کریں گے جیسا انہوں نے کیا تھا and پہلے وہ clip آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم لوگ پہلے بات کرتے تھے جو content creators ہیں یا پھر جو بھی streamers ہیں تو ان کو تھوڑا تھا ایک بار کیلئے سوچنا چاہیے کہ وہ بولتے کہ ہیں دوسروں پر اس کا impact کیا پڑے گا اگر وہ ایک company ہے تو ان کا اس پر impact کیا پڑے گا یہ ساری چیزیں ہم اپنے on stream پہ بات کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن جو گیاں چودر ہے وہی بول گیا ہے کہ اس کو بھی ساری چیزوں کا پالن کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو پہلے میں تم کو وہ clip سناتا ہوں اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کہ مجھے سچ میں نہیں یقین ہو رہا ہے کہ میں یہ چیزیں کیسے بول گیا پتہ نہیں وہ flow flow میں بول گیا یا پھر اس time mind میں میرے کیا چل رہا تھا یا پھر audience کے ساتھ ہی آگے چلتا چلا گیا میں یہ والی clip کوئی بھی سنے گا تو اس کو یہ ہی لگے گا کہ 8bit پوری تھے کسے model پہ dependent ہے جو کہ نہیں ہے تو یہ والی بات میں نے ابھی سنی جب دوبارہ سے تو پھر مجھے بھی یہی چیز یہی چیز ہوا کہ یار ایسی چیزیں میں کیسے بول سکتا ہوں میں اپنی stream پہ اتنی اعتیاد بر رکتا ہوں کہ مطلب کسی دوسرے کو کچھ غلط نہ بول دوں جس سے ان کو برا لگ جائے یہاں تو میں نے ایک company کو ہی اتنی بڑی چیز بول دوں ایم سوری کہ میں نے یہ چیز بولی on stream جس سے کسی کی brand value خراب ہوتی ہے اگین ایم سو سوری جو میں نے یہ چیز بولا مجھے نہیں بولنا چاہئے تھا آگے میں اتنا 100% and 10% 110% sure ہوں کہ in future میں کسی کے related یا کسی brand کے related ایسی چیز تو نہیں بولوں گا جن کے جس کی ویرسے market میں ان کی value خراب ہو تو گائز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی جس میں میں نے لکھا تھا میزی ٹارگیٹنگ موٹل اس سے جتنے بھی سول کے فینس تھے وہ افینڈ ہو گئے تھے ان کو بھی بہت ساری ہیٹ دینے لگ گئے تھے اس کے بعد جو community ہے اس میں بہت زیادہ ہیٹ فیل گئی تھی اسی چکر میں جو ان کا SATOL کے ساتھ ابھی کچھ incident ہوا تھا and اب سب کچھ solve ہو چکا ہے and اب کسی کو بھی ہیٹ مت دو سب کچھ چل ہو چکا ہے and انہوں نے بھی sorry بول دیا ہے تو بھائی جو ہماری next update نکل کر آتی ہے وہ نکل کر آتی ہے پریتوش کو لے کے جو پریتوش ہے ان سے پوچھا گیا کہ وہ ویس کے ساتھ future میں رہنے والے ہیں نہیں and وہ فنیٹک join کریں گے نہیں and ان سے ان کے لائن اپ کے بارے میں بھی پوچھا گیا تو ان سب پہ انہوں نے کیا reply کر آ وہ اب لوگ دیکھ سکتے ہیں ہیلو عمر لائن اپ ابھی کچھ بھی نہیں ہے بھائی ابھی تو ٹیم ہی نہیں ملی مجھے بھائی شیوچر میں ایفنسی کا لائن اپ بولو بھائی فنیٹک کا میرے کو نہیں پتا ابھی کیا سین ہے آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے وہ ہمارا تو کچھ سین نہیں بھائی اتنا میں بتا جاتا ہوں بھائی یہ بتاؤ آپ اویس کے ساتھ رہو گے لائن اپ میں یا نہیں بھائی دیکھو اویس مطلب اویس تو آلڈی سائنڈ ہے نا جی ایک سار سے تو وہ کیسے رہ سکتا ہے وہ تو ایسے ہی کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ ابھی گل چوری ہونے میں کتنا ٹائم ہے تو انہوں نے اس کا reply کیا کر آپ لوگ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا نیکسٹ اپ ڈیٹ نکل کر آتی ہے اویس کو لے کے جو اویس ہیں ان کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو جی ایک سار ہے انہوں نے اویس کو ان فالو کر دیا ہے اور یہ نیوز ای نیوز بوئی نے بھی دی تھی اپنے انسٹاگرام کی سٹوری پہ تو اس کے بعد جو گول ڈی وائی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آئی اویس میں گیم کب آنے والا ہے تو اس پہ انہوں نے تو گائز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو ای اویس میں تھوڑا گیم ہے اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہمارے کو دیکھنے کو ملے گا اور اسی کی وجہ سے جو سٹریمرز بیٹل ہے وہ بھی شاید سے ہمارے کو تھوڑا ڈیلے ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتائی ہے کہ اگر چھے کو گیم نہیں آیا تو اس کے بعد جو ڈاٹر ٹرانسفر ہے وہ بند ہونے والا ہے کچھ دن کے لئے اور یہ چیز بتائی تھی انہوں نے افیشیل ویب سائٹ پہ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو ای اویس میں گیم ہے وہ کب آنے والا ہے کمنٹ کر کے میرے کو جرور بتانا تو گائز آپ لوگوں کو بھی پتائی ہے جو کرونٹا نے انہوں نے بولا تھا کہ نو پلیئرز جوئن ہونے والی ہیں گوڈل میں اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو کی کی اوپی ہیں انہوں نے بہت سارے ہنٹس دیئے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو گارڈ نکسن ہے وہ شاید سے ہمارے کو جوئن کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ایسی کنفرمیشن کچھ کی کی پلیئر سے انہوں سب کا شوٹ چل رہا ہے اور ہمارے کو گارڈ نکسن کی سٹوری دیکھنے کو ملی جس میں جو گارڈ نکسن ہے انہوں کا بھی شوٹ چل رہا ہے اور اس سے کنفرم ہو جاتا ہے جو گارڈ نکسن ہے وہ ہمارے کو دیکھنے کو ملیں گے گارڈل کے اندر اور اس کے بعد انہوں نے بولا ہے کہ جو دو کنٹنٹ کریٹر ہیں ان کے ون ملین کروس ہیں تو اس میں ہونے والی ہیں میکسٹن اور گارڈ نکسن اور انہوں نے بولا ہے جو ایک کنٹنٹ کریٹر ہے اس کے ون ملین سے کم ہے تو وہ شاید سے نوہا کنگ ہونے والی ہیں اور اس کی فل کنفرمیشن نہیں ہے اسی لئے میں نے آپ کو نیوز نہیں دی تھی اور اس کی اب کچھ کنفرمیشن میرے کو مل گئی ہے تو آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کا اس پر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے جرور بتانا اور جب کل ایس پاور کھیل رہے تھے کاش کے ساتھ تو انہوں نے بھی ہنٹ دیا تھا گارڈل کے لائن اپ کا اور وہ سیم ہنٹ انہوں نے دیا تھا اور وہ کلپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا لکھا ہوئے چینٹ میں ہٹ دیا ہوئے کیا چینٹ میں ووہ کائز دیکھو ہنٹ ایس پاور کتنے سال کا ہے دے یہ دیکھو ہنٹ دیکھو اس کی کلماں بھائی آپ موڈ ہو تو جی جیز سی ایس پڑھ لو ہنٹ چیٹ جی فور جانی جی فور زی گارڈ سی فور کلچ گارڈ ایس فور اس پاور اور جی فور گارڈل تو گئی جو ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ نکل کر آتی ہے وہ نکل کر آتی ہے موی کو لے کے جو موی ہیں ان کو انفولو کر دیا ہے ایسے تیو ایسپورٹس اور وہ آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور اس کے بعد جو نیکسٹ اپ ڈیٹ نکل کر آتی ہے وہ نکل کر آتی ہے ویکسی کو لے کے تو جو ویکسی ہیں انہوں نے اپنی شٹریم پر بتایا کہ وہ اپنے ففت پلیئر کے ٹرائی اوٹس لے رہے ہیں اور وہ کلپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو گائیز آج ہمارے کو بہت زیادہ لیکس ملی سول کے لائن اپ کو لے کے اور جو بلکل کلئر ہو چکا ہے اور جو گولڈی بھائی ہے انہوں نے اپنی لائف شٹریم پر سب کچھ ایک دم کلئر بتایا ہے تو وہ ساری کلپس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نک بھائی لائن اپ لائن اپ میں ہم لوگ ویڈیو ریڈی کرنا شروع کر دی ہے لائن اپ کے کونٹریک سائن ہو چکے ہیں لائن اپ فائنل ہو گئی ہے دو دن لگے گے ویڈیو بنانے میں دو دن لگے تین دن لگے ویڈیو کے ساتھ ہی لائن اپ رنیز ہو جائے گی آپ لوگ سوچو میں لائن اپ موز سے بول دوں یا تھک بول دے یا موٹل بول دے وہ نہیں ہونے والا ایسے ٹیوال کے چینل پہ یا کسی ایک پرٹیکلر چینل پہ we will decide پوسٹ لی ایسے ٹیوال کے چینل پہ ہی کیونکہ سولی سپورٹس کی لائن اپ ہے تو یس ونس این پور آل لائن اپ وہاں پہ آناؤنس ہو جائے گی ہم لوگ جادہ بھسروڈی نہیں ڈالنا چاہتے تھے کچھ لائن اپ پہ اوپر نیچے ہو رہے تھے and we were unsure about things تو pressure میں آکے آپ لوگوں کی demand میں آکے ابھی ہم لوگ لائن اپ ریلیس کر دیتے پھر آپ لوگ دس دن بعد کچھ لائن اپ میں فک اپس ہوتے تو آپ لوگ ہمیں گالی دیتے تو آپ ہی وہ جو لائن اپ لائن اپ میں pressure ڈال دے ہوگے پھر آپ ہی وہ جو بول دے ہوگے کہ یہ کیا گا تٹی لائن اپ بنا دی تو دو دن اور رکھو ویڈیو پہ کام چالے ہو چکا ہے لائن اپ کا کانٹریکٹ سائن ہو چکے ہیں لائن اپ فائنل ہو چکی ہے everything is done and dusted no changes جب تک پیپر پہ کام نہیں ہوتا جب تک لائن اپ موز سے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھ رہو شایق 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 بھائی thank you thank you everyone لائن اپ ہنٹ کیا دوں ہنٹ بھائی ہے جو آپ لوگ کو پتا ہے sir i have been in depression thank you so much بھارت بھائی thank you so much so line up gujarat gujarat dhulian phajab mavi تو گئیز آپ لوگوں نے یہ clips دیکھ لی ہوگے آپ لوگوں کو لائن اپ کے بارے میں بلکل کلیر پتا لگی گیا ہوگا and اس کے بعد جو سکاوٹ ہے انہوں نے بھی شریم پہ بولا تھا وہ SATL bootcamp جانے والے ہیں and ان کا بھی ایک shoot ہونے والا ہے and 6 july سے پہلے ان کا ایک vlog آئے گا تو اس سے ہم لوگوں کو پتا لگ جاتا ہے کہ جو سول کا line up ہے وہ ہمارے کو 6 july سے پہلے دیکھنے کو ملنے والا ہے and جو سکاوٹ ہے ان کی وہ clip آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے آپ کو ایک tip بتا درہا ہوں اس لئے تو shoot گیا اس کا content اور ابھی میں کل جانے والا Mumbai for some work hospital work ہے تو اس میں ارگش کو بھی تھوڑا اس کا داپ کے کچھ ایک کام وہ اس کے لیے بھی جانا ہے ہم دونوں جا رہے ہیں Mumbai کل دو دن کے لیے تو ہم لوگ ایسے لے بھوٹ کے مہت کرنا والے تو وہاں پہ بھی ہم لوگ کچھ content شوٹ گیا تو دونوں کا accumulate کر کے 6 طریق تک آپ کو vlog مل جائے گی تو گائز میں آپ لوگ کو بتا دوں جو گولڈی بھائی نے last clip کے اندر ایک hint دیا تھا اس میں جو دو گجرات ہیں وہ scout and wiper آپ لوگ کو پتائیے mortal جو ہیں وہ Mumbai and Delhi جو ہیں وہ regular toss and Punjab جو ہیں وہ آپ لوگ کو پتائے موی